خدا مندے کیم نے مقام شہادت تو بڑا اونچہ رکھتا ہے لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کی لئے آج سے سیدنامیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبازا فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید شہادہ عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی فرمایا سیدنامیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے سہیتوں کے سردار ہیں اب یہ تو میری تیری غلطی ہے یہ غلطی تیری نہیں بھلکہ میری ہے میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا دن کبھی نہ بتلایا مہینہ کبھی نہ بھایا خدا کی قسم اور تم مسلمان کہلاتے ہو آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم کبھی یوم نہیں منایا اس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے اکیلے بیٹھیں ہیں ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو کیا اس کی انسان پہنچ رہے ہو کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا ظالم نے پسٹھر اٹھا آمنہ کے در یقین کے سر میں دہمارا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہے ساکھی نہیں پوجھ نہیں لشکر نہیں جماعت نہیں تنہ تنہ ہے غربت ہے افلاس ہے سر سے لہو کی دار تو چھوٹی مگر خموش رہ گئے امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم اس شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے کام بھی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مقبے کی چودری نے تیرے یتین بھتیجے کو مارا ہے سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نوبرتاش نہ کر سکے اسی اٹھائی ارم موکرم میں جا پہنچے سی قابو جہل بیٹھا ہے جا کر کی کمان سر میں ماری لہو کی دار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتین بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے تم نے لاباری سمجھا ہے تم نے دیوار کا سمجھ کر میرے یتین بھتیجے کو مارا بے کس بے کس سمجھ کر میرے یتین بھتیجے کو مارا ہے خدا کی خسم جب تک میں سندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے آج ان حضرات کی شان میں گستافی کرنا بڑا آسان ہے صحابہ کرام کی بیعت بھی کرنا بڑا آسان ہے ان کو گالیاں گلوٹ کرنا بڑا آسان ہے ان کو تانہ زنی کرنا بڑا آسان ہے ان کو ترہ ترہ کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے خدا کی خسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لئے تم میں سے چون گیا تھا تم کہا تھے اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے مامی سے کام لیتے مناسکت سے کام لیتے امین رمضہ کی حالت سے کفر ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوٹ آیا ہے اور سر میں کمال ماری ہے اور واپس آئے فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا غم نہ کری اور میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں میں نے تیرا بدلہ لے لیا انسکام لے چکا ہوں میں تیرا خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چکا بار بار کا امیر حمضہ نے رضی اللہ تعالیٰ میں نے بدلہ لے لیا میں نے انسکام لے لیا حضور نے جواب نہ دیا پھل آخر جب بار بار کرنے لگا تو فرمایا ہوں میرے چکا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا میں تیسلے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے ہیں میں مات کر دوں لوگ مجھے سخوی کریں لوگ مجھے پریشان کریں میں اسی وقت مات کرتا چلا جاؤں میں بدلہ لینے کے لئے ہرگز نہیں آیا میں انتقام لینے کے لئے ہرگز نہیں آیا پھر میرے بھتیجی میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے فرمایا ہوں میرے چکا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو سید العمیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے وہ جان چھڑکی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے دنیا نے دیکھا شوال کی پندرہ تاریخ تھنبار اور پیر کا دن غزر اوگ ہوا جمجے بدر میں سید عمیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے بڑے بڑے بہادر کا پھر تیاری کر کے آئے ہیں سید عمیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہارش تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا میر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرت کی پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی جگر کو جاتے کابروں کی صفحے پلٹ جاتی سید عمیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سید عمیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کابروں میں بغدر مت جاتی ہے اور جو بہادر اسی بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے آؤ میرے مقابلے میں سید عمیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کی بڑھ کر تلوار کا بار کرتے تھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عمیر حمضہ نے بڑی شجاک کا مطاہرہ کیا بہت بڑی بادری دکھائی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصد اللہ و عصد رسولی خدا کا بھی شیر ہے امیرہ بھی شیر ہے بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکہ کے کافر بھاگ گئے مکہ میں جاکی سور ہوا جب تک عمیر حمضہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی سیدنا عمیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منخوبے بنائے گئے ہندہ کا اببہ ہندہ کا بھائی ہندہ کا چچا کئی رشتے دار بھگر میں قتل ہوئے روئی قریش کے سامنے کی ہو کر اے تم سارے مر گئے میرا کھانگان مکہ دیا حمیر حمضہ نے تم بھگنا لینے کے لیے تیاری کرتا شوال کا مہینہ تھا پندرہ تاریخ تھی آفوں سے قریش نے آخر کے حملہ کر دیا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر پہاڑ کا جو درہ تھا دو صحابیوں کو وہاں بٹھایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہی نہ دو تھے یہ چار تھے جماعت تھی اب جدان مسلمانوں کو فتح ہوئی کافر بھاگ نکلے اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا ان میں اختلاف ہو گیا ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا لڑائی ختم ہوگی وہ بھاگ گئے اپنی فتح ہوگی اب یہاں کیا کریں گے بھائی اب یہاں بیٹھنے سے کیا خیدہ تھا کہ جتہاں بھی غلطی ہوگی کویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا بس ماں سے اٹھ کے چلے آئے بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ جرہ خالی دیکھا مسلمان بے فکرے تھے ماں نے غنیمت اکٹھا کر رہے تھے وہاں سے آ کر حملہ کر دیا جنان سے پیغمبر کے چہتے سکتر صحابہ تھے اللہ کی پاتھ بغمبر تیرے پیارے سے چاکو شہید کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم بغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوکی امیر حمزہ کی بہنیں توڑی دوڑی جاتی ہے حضور نے فرمایا صبیر ذرا دوڑو عورت ذات ہے میں نے سنایا اللہ عشقہ حال ٹھیک نہیں جا کے رکھو حضرت صبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے طہار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا ترہ توجہ کرنا یہ ہے تابداری یہ ہے غلامی اسطلام ہے مسلمانی ایسے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی کیسے کو باقی سے رکھتا پیغمبر نے روکا ہے پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر یہ خدم آگے میں نے بڑھایا تو تو یہ جاروں میں آئے گا نہیں صحابیات یہ خدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف یہ سو سال کی زندگی پچاس سال کی زندگی سات برس کی زندگی ساری کے ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے ساری کے ساری امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے اہد کے دامن میں سیدنا میر حمدہ کی مہیت سے پہنچے خدا کی قسم تاریخ جاہید ہے پیغمبر پہنچے پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے سہری بھی نظر ڈالی تو ناک نہیں ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں ذرا چلی جی پہ آتھ رکھ کے سوچو ذرا جی گھر پہ آتھ رکھ کے سوچو چیغمبر کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی چیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے موں میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلی جا نہیں ایک تو یہ حالت دیکھی اس تا غم اس کی پڑے تھانی اور پھر سارا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں کھلتا جاتا ادھر اور جو پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو بکھاتی تھی ہندہ حضرت کو بکھاتی تھی ہندہ خاقہ کی کلی جہاں ہمتا تھا ادھر سے آواز آتی ہے اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجا دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبھا رہی ہوں حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو صحابہ کہتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں کپڑے بھی اتار کر لے گئے کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی گیارہ ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چکر آ گیا طبیعت پریشان ہو گئی کھڑے نہ رہ سکے بیٹھ گئے آسمان کی طرح بچہرے انور اٹھا اور دھولی کھلائی اور فرمانے لگیا زمین اصبال کے مالک اب تو تُو راضی ہو جا یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنٹی ہوتی اگر میری پھوپی نہ آئی ہوتی عورت ذات یہاں نہ پہنٹی ہوتی تیری جلال کی قسم تیری عزت کی قسم تیری آبرو کی قسم میں اپنے کچھا کی ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا اگر تُو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہے روتی نہیں صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے تو روتی تو نہیں چھوڑ چونی کرتی کہتی ان میرا عقیدہ کچھ اور ہے میرا یقین کچھ اور ہے میرا ایمان کچھ اور ہے کہتی ان روئے صبح جو قائل ہوں امواتِ شہیدوں کے روئے تو بہا روئے تو بہا جو قائل ہوں امواتِ شہیدوں کے ہم زندہ جا دیتا ماتم نہیں کرتے میں کیوں رو میں کیوں کپڑے پر رکھا ولا تقولو لِمَيْدِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتِ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے تو میرے راہ میں مارا گیا فرمائے بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا کِلَّا تَشْعُرُونَ وہ ذلمہ ہو جائدہ عزیز سبیہ رضی اللہ تعالی نہ چکڑے کوئی کچھے کیے بیٹھی ہے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے زخمی بدن دیکھ رہی ہے تارے چکڑے ہوئے پڑے ہیں چولی فیلا کی کہتی ہے او میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول پڑھا میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پاوار کرتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ دو چادریں لے کے آئے میرے بھائی کے کپن ڈالا ننگا کر گئے تکڑے ہیں دوسری طرف نظر پڑی ایک انساری صحابی چید ہوا پڑا ایک کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے تو وجہ کر مسلمانہ نبی نے حکم نہیں دیا نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو نبی کی شیرت سازی کا اثر دیکھو صفیہ کہتی ہو لوگو میری چادریں واپس سروں میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے کیوں کہنے لگی چادریں دو ہیں ایک ماں جایا بھائی ہے ایک بھوم ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے ایک ماں جایا بھائی ہے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفل کیا کل قیامت میں خود آئیے نہ پوچھلے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دیکھ چلی دی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو ایک چادر میرے کلمہ شریک انساری بھائی کو دے دو پھر پتا چلا یاد آیا ایک چادر بھائی ہے ایک چادر چھوٹی ہے فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بھائی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی غیر پر چھوٹی چادر ڈالی کل قیامت میں خدا وند کریم یہ نہ فرما دیں اپنے کو بھائی دی غیر کو چھوٹی دی قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں صفیح رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے ان چادروں کی قرآن دازی کرو چنانچہ قرآن دازی کی گئی اللہ کی شان دیکھو سیدنا میر حمد رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے انساری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی مدوی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے افلاف کی حالت دیکھو غربت کی حالت دیکھو پغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو ان چکڑوں کو جوڑا گیا اور ان چکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی اور چادر کوئی نہیں کپڑا کوئی نہیں حضور آنکھوں میں آنسوں لیے بیٹھیں ہیں میرے پیارے چچی کا کیا حال بنا ہے این اسلام کی وجہ سے فرما وَلَا تَحْتَ بَمَّ الَّذِينَ قُتِلُوا اُن لوگوں کو مردن خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے کوئی عورت کے پیچھے مرے گا کوئی زمین کے پیچھے مرے گا کوئی طویل اور نیری پانی کے پیچھے مرے گا کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا کوئی پیسو ٹکوں کے لیلے دینے کے پیچھے مرے گا خدا کی قسم چہابہ اسرام امام الانبیاء اور اللہ کے حقام اور اسلام کے عظمت پہ مرے گا عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے سر دھاپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر دھاپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمائے من چچا کے سر دھاپ دو پیروں پہ برختوں کی پتے ڈال دو اندازہ لگاؤ کیفیت اندازہ لگاؤ ارے یہ سارے شعید اور تو بھاگ کے ہیں خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شعید ہوگا یہ کتنا بڑا شعید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہارے فرمائے میرے چچا اللہ تب پر کرم کرے اللہ تب پر رحم فرمائے حید شہدائی حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تطبان سے نکلے اوپے ہیں یہ آقا ان کے مقابلے میں کوئی صحیح سردار نہیں ہو سکتا کوئی صحیح سردار نہیں کہ جس کو چاہے دھٹا دے جس کو چاہے بڑھا دے جس کو چاہے اونسہ کر دے جس کو چاہے نیسہ کر دے یہ تو خدا اور خدا کی رابی رابی مگری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا کے پیروں پی درختوں کی پتے جب پڑے حضور کی آنسوں میں آنسو ہا گئے کیا عظمت ہے اور آج بھی حاجی لوگ جم مدینہ پاک جاتے ہیں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے اہد پہار کی کرب جاتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی قبر کی قریب سے گزرتے ہیں میرا ایمان ہے میرا یقین ہے امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے زبان آئی سے کہتے ہو پاکستانی حاجیوں کیا تمہیں شرم نہیں آئی تم اسلام چاہتے ہو مگر قربان ہی نہیں دیتے ہیں آو مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر گیارہ ٹکڑے کرائے تھے ادھر ٹک اتنا اتنے پریشانی اتنی اتنے اتنا صدمہ عظیم پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کماؤں دیکھو مکہ فتح ہوا ہے مکہ فتح ہوا ہے لوگ دھڑا دھڑا رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمان بن رہے ہیں کسی صحابی نے آ کر کماؤں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحقی بن حرب امیر حمدہ کا قاتل بھی کر کے مارے مکہ سے ٹائف ہوا ہے کہ میرا کیا بنے گا پھر ٹائف میں مسلمان پہنچے اندازہ ہو گیا بھی یہ جان نہیں سکتی ہے خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے حضرت وحقی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہچانتے ہیں مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں ادھر ہاں فرمائی ادھر پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے فرمایا وحقی خوب جانتا اچھی طرح سے مجھے پتا ہے میرے شیر کے چکڑے کرنے والا ارد کیا یا رسول اللہ میرے لئے معافی ایک انجائے سے فرمایا علیہ السلام یا حبیم ماں کانا قبلہ اسلام بدستہ عمر کے عمر کے حالت کے ہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر واشی تجھے پتا ہونا چاہیے میں فرستہ نہیں میں خدا نہیں میں آج پہ بیٹھنے والا خدا نہیں میری قدرتی کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی میں ایک انسان ہوں میں ایک آدمی ہوں میرے میری بات سن لے تیرا دین اسلام قبول ہے موتبر ہے تو صحابی ہے تم نے میری زیارت کر لی ایمان اسلام کے بعد زدروازی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا جب تیرا تیرا دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے واشی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا میں نے کیا کیا ہندہ مجھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندہ جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی چاپ سی پھر رہی ہے میں نے تو جگر چھبایا تھا میں نے تو قلعجہ چھبایا تھا میں نے تو غلامہ صاحب کیا تھا قتل کھڑے ہو کر کی میں نے کرایا تھا میرا کیا بنے گا مجھے کریم جب پوچھا گیا فرمایا جا جاؤ ہندہ سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی جو پکڑے گا میں کھڑاتا نہیں اس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلایا اکرمہ بھاب نکلا رضی اللہ تعالی ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کسی میں سوار ہو رہا ہے سمندر آہ کھاں جالا ہے ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی یہ تکلیف پہنچانے میں آج وہ آگئے مکہ فتح ہو گیا خدا جانے ہمارا چابہ دے گا کہنے لگے اکرمہ میں اس تحرے کا بیدار کر کے آئی ہوں میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں اکرمہ آجا میری ساتھ آجا اس نے رحمت کی چادر بیٹھا رکھا کہنے لگا امی حکیم تو مرواوے گی اس نے کہا میری ذمہ داری ہے تو آتا سئی پڑی سبردستی سے ساتھ لے کے آئی حرم محترم میں داخل ہوئی عرض کرنے لگی امی حکیم یا رسول اللہ یہ اکرمہ آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے ہو گئے فرمایا اکرمہ مرحبا تم میرے ہو میں تمہارا ہوں دین قبول کرو میں تم سب کچھ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے چکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لے رہایا ہو جن لوگوں کے صدان میں کاتی گئی ہو جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہو تن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو انہوں نے تو اسلام پھیل آیا نہیں اب یہ چود بھی صدی والے اسلام پھیل آئیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داری نہ موچ نہ لینا نہ دینا ترخی پورڈر مرد لگائے پھر یہ مجاہد تم مجاہد ہو کے ذکر کرنے والی پہلے پھورت نہ بناو چھکل نہ بناو چھکل جلانی چال مردانی پہکانے بھی نہیں جاتے حضرت صفیحہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کیارہ تکڑے دیکھ کر آ تو نہ بہائے کپڑے نہ نوچے تیرہ نہ پیتا ارے وہ صفیحہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے حضور کے سامنے اپنے ماجہ بھائی کے جارہ تکڑے دیکھتی ہے زبان نہیں آنکھ نہیں لب نہیں ہاتھ نہیں کان نہیں جگر نہیں تمام چیزیں نہیں لگر صفیحہ اگر کتام نہیں کھڑ تو میری راہ میں سہید ہو گیا اس کی عظمت اتنی ہوتی اس کی پرطری اتنی ہوتی اس کی جدرگی اتنی پڑ گئی اے لوگوں تمہاری سبانوں کوئی ڈازت نہیں کہ تم انہیں مرزا کہنے تمہیں مرزا کہنے کی اجازت ہے فرمایا جو لوگ میری راہ میں سہید ہو گئے وہ میرے پاس کھانا کھا نہیں بل احیاء اور انہیں